اسلام علیکم دستو میں ہوں ابو بکر اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارم کوریکشنز تو جی دستو آج نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دستو مجھ امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے دستو آج ہم سٹیچنگ کے اگلے سٹیپ کی طرف بڑھیں گے آج میں آپ کو تیرہ ٹیچ کرنا اور بازو کو اپنے کمیز کے ساتھ کیسے ٹیچ کے جاتا ہے سلیوز کو کیسے ٹیچ کے جاتا ہے جنٹ سلیوز کو اس ٹاپک پہ میں آج آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئے ہوں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آپ کے علم میں ضرور اضافہ کرے گی تو دستو سب سے پہلے ہم اپنے تیرے کو اپنے بیک سیڈ جو ہے ہمارا کمیز کا اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں تو دستو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جو ہمارا تیرے کا ایک حصہ ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تیرہ دو حصوں پر مشتعل ہوتا ہے تو اسی طرح ہم نے اپنا جو ہمارا بیک سیڈ ہے اس کا ٹکے کے ساتھ ٹکا ہم نے میچ کر کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اور اسی طرح سیم چیز ہم نے جو ہمارا دوسرا پیس ہے اس کو ہمارا ہم نے فرنٹ کے اوپر رکھ کے اٹیچ کر لینا اگر دوستو آپ کے کپرے کا سیدھا اور رولٹا ہے تو آپ نے اس چیز پر دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ نے یہ جو سیدھی سیڈ آپ لگا رہے ہیں وہ یہاں سیدھی آئے اور جو ادھر سے آپ کی بھان یہ بنی ہوئی ہے یہ آپ کی سیدھی سیڈ ہو تو آپ کا جو تیرہ ہوگا وہ بھی سیدھے لگے گا اور جو آپ کا باد ہوگا فرنٹ ہوگا وہ بھی بالکل سیدھے ل گے گا تو دوستو آدھا انچ کا گیپ دینے کے بعد آپ نے سلائی اڈاب کرنی ہے سیم پروسیجر آپ نے اپنانا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اپنا جو سینٹر ہے اس کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ یار آپ کا سینٹر کے ساتھ سینٹر لازمی آ رہا ہے سیم دوستو آپ نے پروسیجر اپنانا ہے سینٹر کے ساتھ سینٹر میچ ہو اور اسی طرح اسی طرح آپ نے آگے برنا ہے اینڈ تک آپ نے اپنے کپڑے کی جو گریپ ہے آپ کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے اینڈ پر آپ کے آپ اس کو پکا کر لیں سٹارٹنگ میں بھی پکا کر لیا کریں اور اینڈ بھی پکا کر لیا کریں کیونکہ یہ بار بار اس کی یوزیج ہوتی ہے اس وجہ سے تھوڑا سی ڈسٹر برنس ہوتی ہے تو دوستو اب اگلا جو پروسیجر ہے یہ کافی دوستو نے مجھے بتایا تھا کہ سار ہمیں اس جگہ کی نہیں سمجھ لگتی تو آپ ہمیں یہاں بریفلی لازمی بتائیے گا تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے ہمیں کسی قسم کی الجن یا پریشانی نہ ہو تو دوستو انشاءاللہ میں میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان میں میں آپ کے لیے آسان سے آسان آسان میتھڈ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے یہ چیز سمجھ سکیں تو دوستو اب یہ ہمارا فرنٹ سیڈ ہے سیدھی سیڈ ہے اب آپ نے اس کو اسی جگہ پر رہنے دینا ہے جسنا ہم نے یہاں سلائی لگائی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے جو اپنا کمیز کا فرنٹ ہے اس کو پکڑ لینا ہے اس کا جو الٹی سیڈ ہے وہ آپ نے اوپر کی طرف کر لینی ہے اور جو سیدھی سیڈ ہے وہ ہم نے نیچے کی طرف کر لینی ہے بلکہ سیم آپ نے پروسیڈر اٹاوپ کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکیں دوستو یہ دیکھیں ہمارا یہ فرنٹ ہے اور یہ ہماری بیک سیڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہماری نیچے بھی سیدھا رکھا ہوئے اور ہمارا جو پیس ہے اوپر وہ بھی ہمارا نیچے کی طرف سیدھ ہے ٹھیک ہے بس آپ نے یہ چیز رکھنی ہے کہ ذہن میں اس سیڈ آپ نے سیدھا رکھنا ہے اور یہ جو سیڈ ہے آپ کی یہ بھی نیچے والی سیدھی ہونے چاہیے تو اب آپ نے ادھر سے ایک پیس اس کا پکڑنا ہے اس طریقے سے اور جو یہ دوسرا پیس ہے یہ والا یہ آپ نے اس کو نیچے سے یہ دیکھیں ٹرم کر کے آپ نے اوپر کی طرف لے آنا ہے اس پر بس یہ آپ نے کام کرنا ہے اور اب آپ نے ادھر سے اس کو پکڑ کے اپنے سلائی لگا دینی ہے یہ چیز یہ آپ کا ایک سیٹ کا تیرہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو دوستو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے میں نے خود جب میں سیکھنے کے ملے میں تھا تو یہ چیز بڑی مشکل سے سیکھی تھی تھوڑا سا اس میں کنفیجن ہے لیکن اب اگر یہ طریقہ آپ میرے والا اپنائیں گے تو آپ کو کنفیجن بھی نہیں رہے گا یہ دیکھیں دوستو ہماری ایک سیٹ اپنی سیٹ کے ساتھ جڑ گئی ہے تو جو ہمارے الٹی سیٹ تھی یہ دیکھیں یہ نشان لگا ہوئے یہ ہماری پٹی بھی الٹی یہ ہماری سیدھی پٹی ٹھیک ہے اب اسی طرح ہم نے سیم پرسیجر دوسری طرف دھو رہنا ہے یہ اب دیکھ لیں اب ہمارا پہلے سیدھی سیٹ تھی اب ہماری الٹی سیٹ ہماری طرف آ جائے گی تو اب ہم نے الٹی کے ساتھ الٹی سیٹ میچ کر لینی ہے دیکھ لیں سیم چیز پہلے سیدھی تھی اب الٹی سیٹ آ گئی ہے اور اگلا پرسیجر پھر وہی اس کو نیچے والے پیس کو پکڑ کے پھر اوپر لے آنا ہے یہ دیکھیں سیم اور اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے سیلہ ہی لگا دینے بہت ایزی اور بہت آسان طریقہ ہے بس آپ نے اپنے اندر کانفیڈنس رکھنے اور انشاءاللہ اگر تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد آپ اس کو اگر ویڈیو کو ہی اگر آپ سمجھ کے آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تو پھر تو پرابلم ہوگی ہی نہیں اور اگر اس کو سمجھ کر کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو پرابلم ضرور آئے گی تو یہ سیم طریقہ آپ اگر شیٹ بنا رہے ہیں تو تب بھی آپ نے یوں ہی اڈاپ کرنا ہے اور اگر آپ کمیز بنا رہے ہیں تب بھی آپ نے طریقہ سیم ہی اڈاپ کرنا ہے تو یہ دیکھیں دوستو آپ کا تھیرہ آپ کی کمیز کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے اب آپ اس پہ بے شک کنکر کی اگر سلائی لگانا چاہتے ہیں تو بے شک ان جگوں پر آپ لگا سکتے ہیں اگر نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگیں لیکن میں نہیں لگاتا کیونکہ یا تو ڈبل سلائی ہو تو پھر تو مقصد ہوتا ہے اٹیچ کرنے کا نہیں تو میرے ساتھ سے تو کوئی مقصد نہیں ہے اب دوستو اگلا پروسیجر ہمارا بازو آگیا کہ بازو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہے تو بازو اٹیچ کرنے کے لئے دوستو یہ دیکھ لیں یہ ہمارا فرنٹ حصہ ہے ٹھیک ہے یہ بلکل سیدھا حصہ ہے یہ ہم نے اپنا سیدھا حصہ اپنے موں کے آگے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ ہماری پاکٹ ہے اور یہ ہمارا فرنٹ حصہ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے بازو کا تیین کرنا ہے کہ اس ساتھ ہمارا بازو کون آئے گا کون سا آئے گا تو بازو ہمارا جو چھوٹا والے حصہ ہوگا وہ ہمارا اس ساتھ آئے گا دوستو جو چکپٹی ہے وہ ہماری پیچھے کی طرف جائے گی آپ نے وہ حصہ دیکھنا ہے جو چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اب اس میں ایک یہ چھوٹا ہے اور ایک یہ پیچھے حصہ بڑا ہے تو یعنی یہ بازو ہمارا اسٹم الٹے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے بازو الٹے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا جو یعنی چھوٹا حصہ ہے وہ یہ ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں ہم نے اس کو فرنٹ پہ لے کے آنا ہے ٹھیک ہے یہی حصہ ہم نے اسی طرح اٹیچ کرنا ہے ادھر سے پکڑ کے ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اگر یہ چیز آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے دوسرا جو حصہ ہے اس کا دوسرا جو بازو ہے اگر وہ آپ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ آپ کو میں سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں آپ نے کرنا ایسے نہیں ہے یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا دوسرا بازو ہے اس کو اگر پکڑا جائے تو یہ دیکھیں اس کا یہ جو بڑا حصہ ہے وہ بیک پہ ہے اور جو چھوٹا حصہ ہے وہ فرنٹ پہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے یہ چیک پٹی آپ کے یعنی سامنے چیک پٹی ہماری بیک پہ آنی چاہیے تو اگر ہم اس چھوٹے بڑے حصے کو پکڑ کے اس کے ساتھ اگر اٹیچ کر دیں گے اس سے نیچے بڑے حصے کو ساتھ لگانا ہے نا وہ اگر ساتھ لگائیں گے تو ہماری چیک پٹی فرنٹ پہ آ جائے گی تو یہ تو پھر بازو اٹھا لگ جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا حصہ پکڑنا ہے تو بس آپ نے یہ چھوٹا حصہ دیکھ لیں یہ چھوٹا حصہ جو ہے ہمارا یہ جگہ پہ ہماری کٹنگ ہوئی ہوتی ہے یہ ہم نے اس کو سامنے رکھ لینا ہے اور اس کو پکڑ لینا ہے ٹھیک ہے جو کٹنگ والا حصہ ہے ہمارا اس کو پکڑ لینا ہے اس کو ہم نے اپنے جو کمیز ہے اس کے ساتھ نیچے ہمارا فرنٹ ہے تو یہ بازو بھی ہمارا فرنٹ ہے تو اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے صرف اس کے ساتھ آپ نے پکڑ لینا ہے کچھ دوستو موسم چینج ہونے کی وجہ سے ڈسٹربلس ہو رہی ہے گلہ کچھ ساتھ نہیں دے رہا کچھ آپ لوگوں کا لوڈ ہی اتنا ہے کہ سر آپ ویڈیوز بنائیں تو میں نے تو میوزک اپلائی کر کے بھی خوشش کی تھی کہ یاد چلیں مجھے نہ بولنا پڑے لیکن وہاں بھی آپ لوگوں نے افجیکشن لگا دی تھی کہ سر آپ لازمی بول کے ہمیں گائیڈ لائن دیں تو اس طرح کی ویڈیوز بہت ہیں لیکن اس طرح میں سمجھ نہیں لگتی دوستو اسی طرح آپ نے سیم شیپ اپنی جو بازو کی کٹنگ ہے وہ اپنے برکڑا رکھنی ہے آدھا انچ دباؤ آپ نے لازمی دینا ہے یہاں ٹکے کے ساتھ ٹکا آپ کا میچ مست ہونا چاہیئے تو یہ چیز آپ نے لازمی دیکھ ہے دیکھیں دوستو اگر آپ میری کٹنگ اوے کریں گے تو آپ کا انشاءاللہ اس قسم کا کوئی ایشو نہیں آئے گا دیکھ لیں دوستو میں کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا اپنا بازو میرا بازو اپنی جگہ پہ اور اپنی یعنی کمیز کے ساتھ خود ہی بیٹھ رہے کوئی کھینچہ کانی نہیں ہے کوئی پیس فالتوں نہیں ہے اور نہ میں اس کو زبردستی کروں دیکھیں دوستو کتنا آرام کے ساتھ ہر چیز بلکل اپنی جگہ پہ آ چکی ہے تو اگر آپ نے میری کٹنگ کی ویڈیوز دیکھی ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے ان کو لازمی اوے کیجئے اور اگر نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دوں گا تو آپ ان کو لازمی واج کار دیجئے تاکہ آپ کی کٹنگ میں بھی کسی قسم کی ٹینشن نہ رہے تو اب دوستو ہمارا آگیا دوسرا حصہ دوسرا حصہ دیکھ لیں یہ ہمارا بیک ہے اور یہ ہمارا فرنٹ ہے تو اب ہم نے یہ ہماری جو فرنٹ ہے وہ اس سیڈ پہ آ چکا ہے یہ دیکھ لیں اس جگہ پہ ہماری پاکٹ لگی ہوئی ہے تو اب ہماری جو اس سیڈ ہے یہ ہماری بیک ہے ٹھیک ہے پچھلا حصہ ہے ہمارے یعنی بیک سیڈ ہے جو ہماری کمر ہے اس کے حصہ ہے تو اب ہم نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے اگلی سیڈ پہ چھوٹا حصہ لے کر آئے تھے تو اب ہم نے اس سیڈ پر بڑا حصہ لے کے آنا ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اگر آپ بازو لگا رہے ہیں تو بے شک آپ اس سیڈ سے بھی بازو سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اگر اس سیڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سیڈ پر آپ نے بڑا بازو لے کے آنا ہے یعنی جو بڑی سیڈ ہے وہ لے کرانی ہے دیکھیں یہ جو بڑی سیڈ ہے یہ آپ نے لے کے آنا ہے بازو ہمیشہ لگاتے وقت آپ کا الٹا ہونا چاہیے آپ نے بازو سیدھا نہیں کرنا یہ جو سلائی لگی ہو یہ گم سلائی لگی ہوئی ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا اگر میری ویڈیو آپ نے واش کی ہوئی ہے تو تو اچھی بات ہے اگر نہیں واش کی ہوئی تو آپ لازمی واش کر لیجی یہ ویڈیو آپ اس ویڈیو میں آپ کو یہ سلائی لگی ہوئی آپ کو لازمی بتائی جائے گی وہ اس میں میں نے سپیشل آپ دوستوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اگر کف کو اس طرح پیچھے کی طرف فولڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں کئی لوگ اس طرح فولڈنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس جگہ پر اگر فولڈنگ نہ ہو یہ ہو تو اس جگہ سے یہ اس قسم کی ریشے نکر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جس طرح یہ نکر رہے ہیں تو یہ بہت برے لگتے ہیں تو میں اس وجہ سے اب یہاں تک آپ کی اورلاک آ جائے گی تو یہ انشاءاللہ یہاں تک آپ کے یہ ریشے نہیں نگلیں گے تو یہ آپ کا بازو برا نہیں لگے گی یعنی کف کی فولڈنگ کے دوران آپ کا بازو برا نہیں لگتا تو یہ آپ نے سلائی گھن لازمی دگا کریں تو تھوڑی سی لینا تھا لیکن اس سے آپ کی خوبصورتی آئے گی تو دوستو اسی طرح ہم نے یہ بازو جس طرح ہم نے فرنٹ کا لگا ہے اب اس کو بڑی سیڈ کو پکڑ لینا ہے بڑی سیڈ کو پکڑ کے اب ہماری جو فرنٹ کی یہ جو ہماری سیڈ آئیو ہے اس کے ساتھ ہم اس کو سیم ترکی کے ساتھ میچ اٹیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں دوستو بہت آسان سا پروسیجر بلکل سیم سلائی جس طرح ہم نے فرنٹ پہ لگائی ہے بلکل آپ نے اس پہ بھی لگانی ہے صرف ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کٹنگ یہ جو بازو ہوتا ہے یہ آپ کی کٹنگ پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے کٹنگ بازو کی کم کیا ہے یا آپ نے فرنٹ کی کٹنگ کم کیا ہے تو پھر وہ آپ کے لئے مزا نہیں آئے گا تو آپ سب سے پہلے کٹنگ پہ اپنا فوکس کریں میں نے سٹارٹ ہی کٹنگ پہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ نے مجھے لازمی یہ باتیں کہیں ہیں کہ سر آپ کٹنگ کے پیچھے اپڑ رہے ہیں تو میں کٹنگ پہ کیوں زور دے رہا تھا مجھے پتہ ہے اگر آپ کی کٹنگ پرفیٹ ہوگی تو سلائی کرتے وقت آپ کو بیسی قسم کی دکت نہیں آئے گی کوئی پرشانی نہیں آئے گی تو اس وجہ سے میں زہری بات ہے بارہ 13 سال کا ایکسپیننس میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتا رہتا ہوں جو چیز میں پروفیشنل طور پر مجھ سے جو سینرز ہیں وہ تو اچھی طرقے سے جانتے ہیں لیکن جو نیو کمر ہے میرا چینل سپیشلی نیو کمر لوگوں کے لیے تو ان کو ذرا نہیں پتا تو وہ سوڑا سا جوش دیکھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کے لیے پرابلمز آتی ہیں تو کوشش کیجئے مجھے اپنے سسٹم کے تحت اپنی سوچ کے تحت چلنے میں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی آپ کو سمجھانے میں آسانی ہوگی تو دیکھیں دوستو کتنے آسانی کے ساتھ ہمارا بازو اپنی کمیز کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا فرنٹ سیڈ ہے اور اس سیڈ دیکھیں ہماری چکپٹی نہیں ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے چکپٹی ہماری بیک سیڈ پہ ہے جو ہماری الٹی سیڈ آئی ہے تو یہ اب ہمارا چیک کرنے کا طریقہ کار آپ کے سامنے آ چکا ہے یہ دیکھیں دوستو ہماری جو چکپٹی ہے وہ ہماری بیک سیڈ پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں یہ ہماری پٹی ہماری چکپٹی بیک سیڈ پہ چلی گی تو اس کا مطلب ہمارا بازو ٹھیک لگا ہے اور دوسری طرف بھی ہم نے سیم چیز اسی طرح چیک کر لینی ہے کہ یہ دیکھیں دوستو ہماری پٹی نہیں آئی چکپٹی ہماری بیک سیڈ پہ آئی ہے تو اس کا مطلب ہمارے بازو دونوں ٹھیک لگے چکے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کی بہت ہیلپ کی ہوگی آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا میں آپ سے لوگوں کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز میں کچھ بھی سیکھنے کو ملتا ہے تو میری ویڈیوز کو لازمی دوسروں کے ایسا شیئر کیجئے کیونکہ جس طرح سیکھنے کا حق آپ کا ہے اسی طرح باقی لوگوں کا بھی حق ہے میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے جتنی بھی سوشل میڈیا میں ایپس یوز ہو رہی ہیں میں نام منشن نہیں کرنا چاہتا تو آپ سے میری گزارش ہے ان کے لنکس ان میں لازمی شیئر کیجئے اس ویڈیو کے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور مجھے اور آپ کو دعاوں میں یاد رکھ سکیں تو دوستو انشاءاللہ نیسٹ اسی اچھے سیگمنٹ میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی دعاوں میں اپنے دوست ابو بکر کو لازمی یاد رکھا کیجئے انشاءاللہ ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ